نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روہد سردانہ شام کے ساتھ بدھ رہے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھی پی اوکے کو بھارت کا حصہ مان لیا ہے پاکستان نے کورونا وائرس کو لے کر ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں کورونا وائرس سے جڑی جانکاریاں ہوں گی اس میں پاکستان ادھکرد کشمیر یعنی کی پاک اوکیپائیڈ کشمیر کو بھارت کا حصہ سویکار کیا گیا ہے ابھی تک پی اوکے پر پاکستان اپنا ادھکار جتاتا رہا ہے اور وہاں کی سپریم کورٹ نے پی اوکے میں چناب کرائے جانے کا بھی آدیش کیا تھا covid.gov.pu کے نام سے یہ ویب سائٹ بنی ہے اور اس ویب سائٹ میں گرافکس کے ذریعے کورونا کے سنکرمن کا دائرہ بتایا گیا ہے اس پر نقشے کی فوٹو دیکھنے کے بعد ہی پاکستان کی سرکار کو یوزرس نے ٹوٹر پر سوال پوچھنا شروع کیا پہلی بار پاکستان نے صحیح نقشہ دکھایا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے جس کشمیر کے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اسے آخرکار اس نے بھارت کے حصے والے کشمیر کے طور پر دکھایا ہے یعنی کہ وہ حصہ جسے بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ یہ زبردستی دعویٰ کرنے کی بات ہے پاکستان کی طرف سے یہ کشمیر کا حصہ ہے بھارت کا حصہ ہے اس پر اب پاکستان کی اپنی ایک ویب سائٹ سے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اس حصے کو بھارتیے کشمیر کے حصے کے طور پر بھارت کے حصے کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ نقشہ اس سمیہ آپ کے سامنے ٹیلیویزن سکریم پر ہے covid.gov.park یہ ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ پر یہ نقشہ دکھایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر کہ پاکستان میں جس حصے پر کشمیر کے قبضہ کر رکھا ہے اسے بھارتی کشتر والے کشمیر میں دکھایا ہے یہ ایک طریقے سے پاکستان کی سوکرتی ہے کہ اصل میں کشمیر کا یہ حصہ بھارت کا ہی ہے اور بھارت لگاتار یہ بات مضبوطی سے رکھتا بھی رہا ہے کہتا بھی رہا ہے کہ پاکستان اسے بے وجہ اپنا حصہ بتاتا ہے اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے پشم منگال اور اوڈیسا میں مہا توفان امفن نے دونوں راجیوں کے کئی شہروں کی صورت بگاڑ دی توفان آ کر گزر گیا لیکن اپنے پیچھے تباہی کے نشان چھوڑ گیا اکیلے بنگال میں ہی بہتر لوگوں کی موت ہو گئی گریہ منتریہ میں چانے کا ہے کہ وہ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں پشم منگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے پی ایم سے اپیل کی ہے کہ وہ خود آ کر راجے کے حالات دیکھیں اور ان سب کے بیچ ہم آپ کو دکھاتے ہیں توفان کے جانے کے بعد بربادی کا منظر کیسا ہے چند گھنٹوں کے لیے آیا توفان مگر شہر کو بربادی کے ایسے دے گیا نشان جو مہینوں نہیں بھرے گی امفن توفان آ کر گزر گیا لیکن چھوڑ گیا شہر کو سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے پشم بنگال امفن توفان کی مار سے کراہ رہا ہے جو پلین کبھی آکاش کی اونچائی ناپتے تھے وہ پانی میں تیار رہے ہیں کولکتا ائرپورٹ مانو کسی تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے کولکتا میں بڑے بڑے درخت چند سے اکھڑ کر دھراشائی کلکتا ترک کے سارے پیڑ ایک ساتھ زمیلوز ہیں سیکلوں کی تعداد میں پیڑ سلکوں پر پڑے ہیں راستے بند ہیں پیڑوں کو کٹ کر راستہ کھولنے کی کوشش میں جھٹے ہیں پورے شہر میں پڑاستوں میں پیر گرا ہوا ہے اور اس وقت راستے میں اُتھر کے کولکتا مینسپل کارپوریشن کی جاوکسرز ہیں وہ اس کو ساف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کے لئے بہت بڑا چنوپی ہے دیکھ سکتے کتنا بڑا پیڑ ہے وہ گر چکا ہے یہاں پر اور ہاتھوں سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اس وقت جو کمسی کے کرمچاری ہیں وہ کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں کہ اس کو ساف کر دیا جائے کوئی پیڑ کسی دکان پر گیرا ہے کوئی کسی کے مکان پر گیرا ہے کوئی پیڑ گریبوں کے ارمان پر گیرا ہے اور کوئی کسی کی جان پر گیرا ہے دیگھا کی تصویریں بھی ہیں اور دردناک بھی ہیں میں اس سمیہ ہوں دیگھا کے علاقے میں جہاں بربادی کا منظر ہے یہ ایک مکان ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے تباہی اس قدر ہوئی ہے کہ جہاں ایک اور ٹین کی شیہ ڈوڑ گئی ہے تو وہیں پتھروں کی بنی ہوئی دیوار ٹوٹ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں گھسنے کا راستہ تک ختم ہو گیا ہے راستہ اس قدر ختم ہوا ہے کہ پیڑ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور آس پاس ہوئے نقصان کی وجہ سے اب پریوار خودی پیڑ کٹ کے گھر کا راستہ بنا رہا ہے دیگھا کولکتہ چوبیز پرگنا اور ہاولہ سمیت کئی سلوں میں بربادی بن کر گزرا تھا امفن توفان تیز ہواوں کے ساتھ بے حساب برسات نے شہر کی صورت کو ہی بدل دیا ہے کولکتہ میں بجلی کے گھمبے ٹوٹ ٹوٹ کر راستہوں پر پڑے ہیں شہر کی بطی گل ہے اور شہر شہر جیسا لگ کہاں رہا ہے وہ تو سمندر ہو گیا ہے گاڑیاں پانی میں تیر رہی ہیں سڑک پر سیلا بومڑا ہے گھروں کے بھیتر لوگوں کے سامان پانی پانی ہیں بے حساب پریشتہ ہاولا کی تصویریں ہیں دکھیا پڑا ریلوے یارڈ پانی میں ڈوبتہ اُتراتا دکھ رہا ہے ہاولا کی ہی یہ تصویریں دلوں کو درکانے والی ہیں کہیں پیڑ گرا تو گھر زمید ہو گیا کہیں پیڑ کے نیچے دپ کر کسی نے جان دے لی کہیں گھروں میں گھوسائے پانی کو اُلیچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہیں گھروں میں تیر رہے ہیں سارے سامان شہر کیسے سکنے کی ایسی ایک نہیں ہزاروں تصویریں ہیں اکیلے بنگال میں بہتر لوگوں کو یہ تُوفان لیل گیا مکہ منتری ممتہ بنرجی نے مردکوں کے پریوار کو دو دو لاغ روپے دینے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی پی ام سے مانگ گی کہ گھوائیں اور پنگال کی حالت میں کھٹی سیبین آر کونے روز سیبین ٹی ٹی ٹو بہاکتو جو نانا بھاوے کاج پوڑے با بیدیو تیبتار پوڑے با کونوں بھاوے مارا گیا چھے باڑی پوڑے تا دیر پوڑی بار گلوکے با ایسا ہی بھایانک منظر سامنے آیا پا لہا سور کی تصویریں ہیں موٹے موٹے درختوں کو تُفان نے پتوں کے ماہ سے کھڑا دیا کوئی پیڑ سلک پر گیا کوئی کسی کے گھر پر اب ان پیڑوں کو کٹ کر حالات سدھارے جا رہے ہیں کینڈرہ پارا میں بھی تُفان نے ایسی ہی تباہی مچائی ہے گھروں پر پیڑ گیرے گھر تہس نہس ہو گئے وجلی کے خمبے گیرے اب ان کی تار کٹ کر خطرے کو ٹالا جا رہا ہے اور طوفان کے سامنے ہورڈنگ بورڈنگ کی تو خیر بسات ہی کیا طوفان تو آ کر چلا گیا مگر تو بربادی مچائی ہے اس کی تکلیف جانے میں سمجھ لگے گا دیگا سے منوگیا لویگال کے ساتھ اندرجیت کنڈو بولکا تھا آج تک لوکڈاؤن کے دوران ملی چھوٹ کے بعد آیودھا میں زمین کے سمتلی کرن کا کام شروع کیا گیا تھا اس دوران رام مندر تیانس ٹرسٹ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ رام جن بھومین نرمان ستھل سے کئی مورتیوں اور ستمبھوں کے اوشیش ملیں اس کے بعد رام مندر کو لے کر نئے سرے سے چرچہ شروع ہو گئی ہے دیوی دیوتاؤں کی یہ مورتیاں یہ کھمبھے اور ایسے ہی کئی اوشیشوں کے ایودھا میں رام جن بھومی ستھل سے ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے آج تک پر ان ایکسکروسیو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نرمان ستھل پر سمتلی کرن کا کام چل رہا ہے وہیں پاس میں یہ پورا تاتوک اوشیش رکھیں شری رام جن بھومی دیرد شیتر ٹرسٹ کے مہا سچیو کا کہنا ہے کہ سمتلی کرن کے دوران دیوی دیوتاؤں کی کھنڈت مورتیوں کے علاوہ چار فیٹ سے بڑا ایک شیولنگ بھی ملا ہے سری رام جن بھومی پر ملوے کو ہٹا کر سمتلی کرن کا کام پرارمب کیا ہے دھاچے کے ملوے میں دبے ہوئے کالے کسوٹی پتھر کے ساتھ کھمبے ہم کو پرابت ہوئے ہیں اس کی آترکت بھی انیک پتھر کے بلوہ پتھر کے نکاشیدار انگہنکوک ملے ہیں اور نیچے جانے پر ایک شیولنگ پرابتہ ہوا ہے جو لگ بھگ چار فٹ گیارہ انچ لنبا ہے ٹرسٹ کی اور سے مورتیاں ملنے کا دعویٰ کیا گیا تو جو لوگ یہاں مندیر ہونے کی بات کر رہے تھے ان کی طرف سے نئے سیرے سے بیان آئے یہ جتنے سمان نکر رہے ہیں یہ سب درساتے ہیں کہ بہت ہی بھابتی مندیر تھا بہت ہی سندر آکرتی کی بنا ہوا تھا لیکن اس کو دھست کر کے اور ہماری سنسکرتی کو نشت کیا گیا لوگ ڈاؤن کے دوران نیرمان ستھل پر ملی چھوٹ کے بعد یہاں سمتلی کرن کا کام چل رہا تھا گرب گری والے ستھان پر ہی رام مندیر کا پلیٹ فارم بننا ہے اسی دوران ان اوشیشوں کے سامنے آتے ہی ایک نئی چرچہ شروع ہو گئی ہے یہ اس جگہ پر ملے ہیں جو گرب گری تھا جس جگہ پر رام للا کا ویراج مان تھے اور جس جگہ پر اونچا ٹیلا ایک بنا ہوا تھا یعنی کی اب آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں سنگرہیت ہوں گی اور ایک بار پھر یہ چرچہ چلے گی کہ آخر اس علاقے میں اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں پھل ہال رام للا کو گرب گری سے نکال کر رام جنبھومی پریسر میں اس ارستھائی مندیر میں رکھا گیا ہے انہیں یہاں سے شفٹ کیے جانے کے کارکرم میں خود یوپی کے مکھے منتری یوگی آدیتنات شامل ہوئے تھے شری رام جنبھومی ترث شیطر ٹرسٹ کی کوشش ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم ہوتے ہی رام مندیر نرمان کا کام پوری طرح شروع کیا جائے بنبیر سنگھ کے ساتھ کمار ابھیشیک ایودھیا آج تک پچیس مائی سے دیش میں گھریلو اڑانوں کی پھر سے شروعات ہو رہی ہے فلحال ایک تیہائی ویمان ہی اڑان بھریں گے سرکار نے ٹکٹوں کے دام بھی تائی کر دیئے ناغریک اڈین منتری ہردی پوری نے پریس کانفرنس کر کے نیاموں اور شرطوں کی جانکاری دیئے لوگ ڈاؤن کے بعد سے ہی بند گھریلو اڑانوں کو پچیس مائی سے شروع کرنے کا اعلان ہو جکا ہے شروعات میں ایک تیہائی سیوہ ہی بہال ہوگی ناغریک اڈین منتری ہردی پوری نے شرطوں اور نیاموں کھولے کر جانکاری دی میٹرو ٹو میٹرو شہروں میں اور میٹرو ٹو نون میٹرو شہروں میں الگ لگ نیام ہوں گے میٹرو شہروں میں دلی، ہمبئی، کولکاتا اور چننے ہی جیسے شہر شامل ہوں گے سمیں آ گیا ہے کہ ہم اس کو ابھی سیکٹر کو کھولیں گے اور اڑانے جو ہیں اس کی سوموار 25 طریق سے اس بھی شروعات کریں گے پہلے صرف ایک تیہائی 33% اور جو ہمارا انوباب ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے سرکار کی طرف سے اگست تک کچھ ٹکٹوں کے دام تیہ کر دیے گئے ہیں ادھاران کے طور پر دلی سے ممبئی فلائٹ کے لیے کم سے کم 3500 روپے اور ادھکتم 10,000 روپے کا قرائیات تیہ کیا گیا ہے 40,000 روپے سے 6,700 روپے سے کم میں بیچنی ہوگی جو ان دونوں قیمتوں کے بیچ کا اکڑا ہے وہیں ویمانوں کے روٹ ساتھ حصوں میں باٹے گئے ہیں ان کا بٹوارہ اڑان میں لگنے والے سمیے کے آدھار پر کیا گیا ہے سرکار کی اور سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق یاتریوں کو ان نیموں کا پالن کرنا ہوگا یاتریوں کو فلائٹ کے وقت سے دو گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہوگا ہر کسی کو آروجی سیتو ایپ رکھنا ضروری ہوگا جن کی فلائٹ کو چار گھنٹے ہیں انہیں ہی ائرپورٹ پر انٹری ملے گی یاتریوں کو ماسک گلپس پہننا ضروری ہوگا وہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا بھی ہوگا کنٹینمنٹ زون کے یاتری سفر نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ ائرپورٹ اور ویمان کے کرمچاریوں کو پی بی گیٹ پہننا ہوگا کوئی فیزیکل چیک ان نہیں ہوگا آپ بورڈنگ پاس پہلے سے چھپایا جائے گا آپ ائرکرافٹ کے اندر ماسک پہنیں گے تو جو بھی سب پرکاوشنز ہیں وہ ہم نے ان کو آناؤنس کر دیا دیش کے ہوایی اٹے سومبار سے کڑانوں کو لے کر تیاری کر چکے ہیں آئی جی آئی ائرپورٹ پر اس وقت موجود ہوں اور کس طریقے سے ائرپورٹ پر تیاری کی جا رہی ہے آج تک آپ کو ایکسکلوسیو یہاں کے وزول دکھا رہا ہے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر سی آئی سیف کی جو ٹیم موجود ہے وہ پوری تیاری کر رہی ہے کہ کسی بھی پیسنجر سے ٹچ نہ ہو اس بیچ ریلوے نے پہلی جون سے چلنے والی سو جوڑی یادری ٹرینوں کی سوچی جاری کر دی ہے ان کے لیے ٹکٹ کی بوکنگ آج صبح دس بجے سے آئی آر سیٹی سی کی ویب سائٹ یا ایپ کے زرگے شروع ہو گئی ہے ریل منتری نے صاف کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرینوں کی سنکھیاں کو بڑھایا جائے گا دلی میں لوکٹ آن فور میں ریایتوں کا دور جاری ہے آج دلی میں پارک کھل گئے لیکن نیموں کی دھجیاں اڑ گئیں ایسے میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسے جیتی جائے گی کورونا سے جنگ لوکڈاؤن کے چوتھے چرن میں زندگی کو ٹریک پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے بیچ کورونا کے سنکرمڑ کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے ایسے میں ڈھیل کے بیچ لاپروہی کی بھی چونکانے والی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں دلی میں آج سے پارک شروع ہوئے تو مانو میلا لگ گیا نیموں کی تھجیاں اڑنے لگی نہ ماسک نہ سوشل ڈسٹینسنگ یہاں تک کی پارکوں میں بنے جم میں ایکسرسائز بھی شروع ہو گئے پارکوں میں جانے کی بیتا بھی دیکھئے گیٹ بند تھا بوڈ لگا تھا لیکن دیوار بھاند کر لوگ ٹہل میں پہنچ رہے تھے پانچ مہینے بعد شاہین باگ کی دکانیں کھلی پہلے سی اے کا ویروت پردشن اور پھر کورونا کے سنکٹ نے بازار چھپ کر دیا تھا چودہ دسمبر کے بعد سے اب کھلی دکانوں میں گراہک ندارت ہیں سب سے بڑی بات عید کے تیوہار کے موقع پر بھی سنناٹا پسرا ہوا ہے مصیبت تو کافی گمبیر ہے اور پانچ مہینے سے زیادہ کے بعد مارکٹ کھلی ہے جس کی وجہ سے تو کسٹمر آ رہے ہیں کسٹمر ڈرے ہوئے ہیں دوسری بات اسٹاف بھی سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں ادھر لوگ ڈاؤن چار میں ریایت ملنے کے بعد سے ڈلی کی سڑکوں پر جام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سب سے برا حال ڈلی نویڈا بورڈر کا ہے جہاں گاڑیوں کی لمبی کتار دیکھنے کو مل رہی ہے پاسیز بھی ہیں لوگوں کے پاس پھر بھی کچھ لوگوں کو واپس بھی لوٹائے جا رہا ہے جو لوگ یہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ وہ جروری کام سے نکلے ہیں یا پھر اس کام سے کسی اسینسیل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر تو یوپی پولیس ہے لیکن اس کے آگے ایک اور بیریکیٹ لگا ہے جہاں پر دلی پولیس کے لوگ موجود ہیں اور وہ ایک بار اور جان جانج کرنے کے بعد ہی لوگوں کو انٹری دلی میں دے رہے ہیں بھریانہ کے سونیپت میں بھی لوگ ڈاؤن میں ڈھیل کیا ملی سڑکوں پر گاڑیوں کی کتار لگ گئی نیشنل ہائیوے نمبر 44 پر لمبا جام لگ گیا جند میں سیلون کھلا تو باربر نے خاص تیاری کی بال کٹانے پہنچے لوگوں کی سرکشہ کے لیے دکان والے نے پی پی کٹ پہن رکھی ہے گراہکوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے ان کا نام پتا اور فون نمبر درج کرنے کے بعد سیوہ دی جا رہی ہے تاکی کوئی پوزیٹیو کیس آنے پر پہچان کی جا سکے دو مہینے سے قید زندگی اپ ٹریک پر لانے کی کوشش جاری ہے لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہے کہ کورونا کا خطرہ ابھی خط نہیں ہوا ہے ایسے میں ساؤدھانی ہی اس بیماری کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے آج تک پیورو اترپدیش کے کئی شہروں میں آج سے دکانے کھل گئی ہیں دکانوں کو آڈ ایون کی ترش پر کھولا گیا لیکن کورونا کے اس بھیشن سنکٹ کال میں دکانے کھل رہی ہیں لیکن خریددار اک کا دکھ دکھے کورونا سنکرمن کے بیچ چوتھا لوگ ڈاؤن رہت کی کشت لے کر آیا ہے اترپردیش میں بھی دلی کی طرح اور ڈیون کی طرز پر دکانے کھولنے کا نیرن لیا گیا ہے یہ راج دھانی لکھنو کے پترکار پورم چوراہے کا درش ہے یہاں کپڑوں کی دکان کھولی لوگ سوشل ڈسٹینس اور ضروری احتیاط بردتے نردیش دیا گیا ہے کہ دکانوں پر دو گز کی دوری کا پالن کرنا ضروری ہے دکانوں میں سٹاف کم سے کم ہوگا اور دکاندار کو ماسک لگانا ضروری ہوگا نویڈا میں بھی انہی نیموں کے ساتھ دکانے کھلی مگر بازاروں میں سن ناٹا دکھا دیکھئے یہ سیکٹر 18 اور 27 کی تصویر ہیں یہاں دکانے اور ڈیون کی طرز پر ضرور کھل گئی مگر دکانوں پر اککہ دکھا لوگ ہی پہنچ رہے ہیں نویڈا کے سیکٹر 50 میں بھی دکانوں پر گرہاکوں کا انتظار کرتے دکھے دکاندار کانپور میں بھی دکانے تو مگر جس طرح سے کورونا سنکرمن کی رفتار پر روک نہیں لگ پا رہی ہے اس نے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر دکانوں سے خریددار ندارت ہیں لکھنوں سے کمار عبیشیق کے ساتھ آج تک پیورو مزدوروں کے گھر لوٹنے کا سلسلہ جاری گھر جانے کی امید سلسلہ بن کر ممبئی کے سٹیشن پر ایک بار پھر امڑی ہے تپتی گرمی اور ٹرین کا انتظار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا دھیر رکھا اور اس امید کے ساتھ سٹیشن پہنچے کہ شاید اتنا لمبا سفر پیدل کی بجائے پہیے پر تی کیا جائے لیکن اسٹیشن اور ٹرین کے بیچ کی دوری کا سفر بھی کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے بیہار میں بھی الگ راجیوں سے آئے لوگوں کو گھر پہنچانے کا کام جاری ہے سٹیشن کے باہر لمبی کتار لگی ہے قیمور سیما کے پاس کرمناشر ریلوی سٹیشن سے ٹرین ارریا کے لیے روانہ ہونے والی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرانا سرکار کے لیے منزل تائے کر لی ہے اب بس کھر پہنچنے کا انتظار دے رانچی میں دیش بھر سے مزدور جیسے دیسے اپنے پردیش تو پہنچ گئے لیکن گھر پہنچنے کی راہ آسان نہیں ہے گاؤں والے باہر سے آئے لوگوں کو گاؤں کے اندر کوارنٹین ہونے کا بیروت کر رہے ہیں ایسے میں جس شہر نے کورونا سنکٹ کے دوران انہیں پیگانہ کیا انہیں اب اپنے بھی اپنانے کو تیار نہیں گاؤں چاہتے ہیں کہ انسٹیٹوسنل کارنٹین جو باہر سے آرہے ان کو کر دیا جائے تاکی گاؤں میں ان کا پرویش نہ ہو اور جب وہ چودہ دن کٹ لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں پھر وہ گاؤں سریعہ ہولا کر رہا تھے سریعہ ہولا تو جب واپس لوٹے ہیں گاؤں والے لوگ کیا بول رہے ہیں آپ کو گاؤں ہولا تو بول رہا گاڑی مانگا دن دن دیکھ کچھ نہیں مانگا کوئی مدب نہیں کر رہا کورونا کے سنکٹ کے بیچ مزدوروں کا سنکٹ بھی وکرال ہوتا جا رہا انتظاموں کے دابوں کی بول کھل رہی آج تک بیور پور پردان منتری راجیو گاندھی کی پور نتیتی پر کانگریس کے انترے مددک سونیا گاندھی اور مکھے منتری چھتیز گھر بھوپیش بھگھیل نے راجیو گاندھی کسان نیای یوجنہ کی شروعات کی لاکھ کسانوں کے خاتے میں سیدھے ساڑھے سات ہزار روپے جائیں گے اس کی پہلی کس کے طور پر ڈیڑھ ہزار کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں توفان گزر گیا تباہی دیکھتے رہے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر like share and subscribe کرنا نہ بھولے